بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتی ہے اور الیکشنز جو ہیں وقت پہ ہوں گے نہیں ہوں گے کیا سوٹ کرتا ہے نون کو کیا سوٹ کرتا ہے پیپرز پارٹی کو اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مستوان آز کھوکر صاحب خود کہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ان سب لوگوں نے مل کے تین لوگ بڑے بڑے نام جو تھے شاید خاکان عباسی صاحب مفتہ اسماعیل صاحب مستوان آز کھوکر صاحب ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئے تھے اور آئے ہیں اور لوگوں کو awareness دے رہے ہیں کہ what went wrong and where in the last like so many decades اور اب جو ہے وہ situation کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے ہم ان کی ان کے مطابق ان کے جو پرانی غلطیاں تھی جو بھی جس کی بھی حکومت تھی ان کو address کیسے کیا جا سکتا ہے economy کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے political جو situation ہے جو uncertainty after every so many years erupt ہو جاتی ہے اس کو کیسے address کیا جا سکتا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ کیسے گابزن ہو سکتا ہے سب چیزوں پر بات کریں گے thank you very much for join بہت بہت شکریہ مستوان صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ تینوں جو ہیں شاید خکان عباسی صاحب مفتر اسماعیل صاحب آپ ابھی بھی اسی چیز پہ قائم ہیں ابھی بھی وہ اپنا پیغام لے کے آگے چل رہے ہیں آپ لوگ یا ابھی اس میں کوئی کمی بیشی آگئی نہیں ہم تو اپنی جگہ پہ بالکل رانہ بھائی قائم ہیں اور جو گفتگو اور جو بحث جس کا ہم نے آغاز کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس چیز کی اوپر سوچنے کو مجبور ہوں اور نہ صرف لوگ بلکہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے صرف اقتدار کا حصول ہی ایک نئی نصب علین ہونا چاہیے بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کوشش ہیں وہ لوگوں کو جامعہ طور پر نظر بھی آنی چاہیے ابھی مسائل کے طور پر الیکشنز کیا آپ نے اپنے ابتدائیے میں گفتگو کی پچھلے چار سالوں میں کونسی ایسی پولٹیکل پارٹی ہے کہ جو حکومت میں نہیں رہی ہو پی ٹی آئی حکومت میں رہی مسلم لیگ نون حکومت میں رہی پیپلز پارٹی حکومت میں جمعیت علمہ اسلام حکومت میں تمام ملکی سیاسی جماعتیں پچھلے پانچ سال میں حکومت میں رہی ہیں لیکن کیا عوام کے مسائل حل ہو سکے کیا پاکستان کے مسائل حل ہو سکے تو اگر ہم نے الیکشنز اور الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے لیکن جو ہماری پولٹیکل پارٹیز کی جو کیاتے ہیں ان کو اس چیز کی اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا ریڈیکل سرجری کرنے کی ضرورت ہے پچھتر سال گزر چکے ہیں ان پچھتر سالوں میں کوئی ایک مسئلہ آپ بتا دیں کہ جو اس ملک کا حل ہو سکا ہو کیا عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں کیا صحت کے مسائل حل ہو سکے کیا تعلیم کے مسائل حل ہو سکے کیا لوگوں کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے اس ملک کے اندر موقع مل سکا تو چار سو لوگ ابھی ریسنٹلی ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں پاکستانیوں کی وفات ہوئی نوجوان لوگ تھے جو اس ملک سے باہر نکلے روزگار حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر زندگی کی خواہش لے کر نکلے یہاں سے یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئیں کیونکہ ان کو اپنے ملک میں یہ چیزیں نہیں مل رہی پیپل ہیو لاؤسٹ ہوپ ان پاکستان یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ لوگوں کے اندر امید جگانے میں اب ناکام ہو رہی ہے ناکام ہو چکی ہے تو ہم نے اگر مسائل کا حل کرنا ہے تو پھر ہمیں سیریسلی ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی پجیتر سال تو ہم گزار بیٹھے ہیں ان سیونٹی فائی ویئرز میں تو ہم کہیں نہیں پہنچے تو کیا ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے اور یہ جو امید ختم ہوئی ختم ہوئی ہے اس کو رسٹور کرنا سیاستدانوں کا اور سیاسی جباتوں کے قائدین کا کام نہیں ہے تو اور کس کا ہے لیکن انفرشنٹلی جو ساری کی ساری توجہ ہے وہ صرف اور صرف اسی چیز پہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی اس طریقے سے اقتدار حاصل کریں اقتدار کے مزے لوٹیں لیکن عوام کو ہم کچھ نہ دیں اس طرح تو سیاست نہیں چلے گی اور نہیں ملک چلے گا تو ابھی یہ دیکھیں نا برین ڈرین تو ہو گیا پچھلے کئی مہینوں سے میرے خاند لگ بگ دس لاکھ آدمی یہاں سے جا چکا ہے دروس اور برین ڈرین بھی کہہ لیں ایسیڈ ڈرین بھی ہو گیا اور ابھی بھی لوگ جو ہے لائن میں لگے ہوئے کسی نے کسی طریقے سے کہیں کبھی ان کو پاسپورڈ مل جائے وہ اس چکر میں انہیں پاسپورڈ مل جائے یہاں سے چلے جائے کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے کم از کم جو برین ڈرین ہے وہ رکھ سکے یا اس میں کوئی تری پران سٹریٹیجی کی ضرورت ہے شورٹ ٹم میڈ ٹم لانگ ٹم یا ابھی نہیں رکھ سکتا فر در ٹائم بینگ اور اسی طرح برین ڈرین ہوتا رہے گا رانہ بھائی جو سب سے بنیادی جو چیز ہے جو اس برین ڈرین کو روکے گی وہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ملک سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوں گے نہ وہاں پر کوئی سرمایہ کاری کرے گا نہ وہاں کا کاروباری آدمی اس ملک کے اندر پیسہ لگانے پر مطمئن ہوگا اپنا پیسہ بلکہ باہر لے جائے گا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے اور نہ ہی برین ڈرین رکھ سکے گا غیر استحکام جو ہے جو کسی بھی معاشرے کو اب دیکھیں نا پچھلے ہمارا جو پورا ایک سوہ سال ڈیڑھ سال گزرا ہے وہ کتنا غیر یقینی صورتحال سے ہم ساری بحیثت قوم دو چار تھے اور اب بھی کہ لانگ مارچز ہو رہے ہیں ایک بہران پڑاو ہے پتہ نہیں یہ معیشت کا کوئی حال نہیں ہے آئی ایم ایف پیسے دے رہے نہیں دے رہے کرزہ ملے گا نہیں ملے گا پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ ساری وہ بحیثیں ہیں جو ہر آدمی کا کانفیڈنس شیک کر دیتے ہیں تو ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے لوگوں کو کیسے یہ ذمہ دار ٹھہرائیں کہ جی وہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں کیوں نہ جائیں یہاں پر رکھا کیا ہے پچھتر سالوں میں ہم کوئی ایک چیز کی اوپر ڈیلیور کر سکے اگر کر سکے تو آپ مجھے بتا دیں کیا اس ملک کے اندر انصاف ہے کیا اس ملک کی عدلیہ کرمنل لیگل سسٹم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کیا اس کے نتیجے میں آپ کو انصاف ملے گا اگر آپ کی دیوانی سیول آپ کا کیس ہو تو آپ کو بیس بیس پچیس پچیس سال لگ جاتے ہیں فیصلہ لینے میں فوجداری کیس ہو میں کرمنل کیسز میں انصاف نہائی تاخیر سے ملتا ہے اگر ملے تو تو یہ ساری چیزیں تو پھر کانفیڈنس شیک کر دیتی ہیں تو انسان کی یہ فطرتن ایک خواہش ہے کہ وہ کسی ایسی اپنے طرف جائے جہاں پہ نہ صرف وہ اپنی زندگی ایک سکون کے ساتھ اور ایک خوشحال طریقے سے گزار سکے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان کی زندگی سمار سکے یہ چیزیں تو پاکستان میں نہیں ہیں اور پجتر سالوں میں ہم نہیں دے سکے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ صرف سیاستدان جو ہیں وہ اس کے رسپونسبل ہے سیاستدانوں کے اوپر ایک بڑی رسپونسبلیٹی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری اس ملک کی اشرافیہ رسپونسبل ہے اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کے اندر آپ کے ججز بھی شامل ہیں اس کے اندر آپ کے جنرلز بھی شامل ہیں اس کے اندر آپ کے بیروکریٹس بھی شامل ہیں اس کے اندر آپ کا کاروباری طبقہ بھی شامل ہے میڈیا بھی شامل ہے اور سیاستدان بھی شامل ہے ہم سب نے مل کر ملک کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج اس ملک کے اندر امید ختم ہو چکی ہے تو یہ امید آپ کو رسٹور کرنی ہے آپ کو پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آنی ہے آپ کو الیکشنز کرانے ہیں وقت پر الیکشنز کرانے ہیں اب یہ ایک بحث تو یہ بھی چل رہی ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ خیر ہے کوئی نہیں اگلے سال ہو جائے تو ہمیں جس چیز نے سانہ مشرقی پاکستان کے بعد رانہ بھائی جوڑ کے رکھا وہ تو وہ معایدہ ہے نا جو ریاست کا اور افراد کے درمیان ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اگر ہم نے اس معایدے کی بھی اتنی اس حد تک خلاف ورزی کر دینی ہے تو پھر ہمیں کیا چیز اکٹھی رکھے گی ساتھ عوام کو فیصلہ کرنے دیں جس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مصطبا نواز کھوکر صاحب کسی کوئی نئی پارٹی بنائیں گے کوئی الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے یا آزاد الیکشن لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے یا آزاد لڑ کے کسی پارٹی میں شامل ہو جائے رانہ بھائی میرا تو پہلے دن سے جب سے میں نے سینٹ سے استیفہ دیا پہلے دن سے میری یہ خواہش تھی میری یہ سوچ تھی کہ جو ملک میں سیاسی حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں جو قومی سیاست درم برم ہو چکی ہے نہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بیانیاں رہا ہے تو یہ ہماری آنے والی اسیمبلی ایسی اسیمبلی ہوگی کہ جس میں آپ کو درجنوں وہ لوگ نظر آئیں گے جو آزاد الیکٹ ہو کر آئیں گے تو میرا پہلے دن سے یہ سوچ تھی کہ میں الیکشن آزاد کنٹیسٹ کروں گا اور آنے والا جو الیکشن ہے میں دو کانسٹوئنسی سے سوچ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں ایک تو اسلامباد سے تو کرنا ہی کرنا ہے ساتھ ہلکہ 59 ہے جو میرے ہلکے کے ساتھ بلکل جڑتا ہے رواد کے ساتھ تو وہاں سے بھی کنٹیسٹ کروں اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں ان کو بڑے عرصے دراز سے کئی دہائیوں سے وہاں پر ایک ایک عجیب الخلقت قسم کی سیاست میں فسے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی نیا چہرہ آئے کوئی گفتگو ان کے مسائل کے متعلق ہو وہاں پر ایک بڑا پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر رہا چودین نصار صاحب نے وہاں پر جتنا عرصہ سیاست کی اس حلقے میں بڑا لوگوں کو پولٹیکلی وکٹمائز کیا لوگ تنگ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک مضبوط آدمی سامنے آئے تو میری میں اس کی اوپر بھی سوچ رہا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں دو کانسٹوینسیز سے اسلامباد سے اور 59 سے میرا کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہے اور جہاں تک لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے تو رانہ بھائی انفورچنٹلی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے پاس لوگوں کے اس وقت مسائل کے حل موجود نہیں ہیں صرف باتیں ہیں صرف لولی پاپس ہیں تمام جماعتوں کے آپ منشور اٹھا کر دیکھیں کسی جماعت کے منشور میں آپ فرق نہیں کر سکتے اور انفورچنٹلی 24-7 جو ہمارا میڈیا ہے جو ہماری گفتگو ہیں وہ ایشیوز کے بجائے صرف ایک دوسرے کی اوپر حملے کرنے ذاتی حملے کرنے ایک دوسرے کی اوپر لانتان کرنے ہم نے قوم کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے تو یہ ایک انفورچنٹ صورتحال کا ہم بطور ایک معاشرہ اس سے ہم دو چار ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جوہے نصار صاحب کو آپ ٹف ٹائم دے سکیں گے کوشش ایلیکشن میں آجتے ہو اور آپ کے ایگیسٹ آگے ایلیکشن لڑتے ہیں دیکھیں فیصلہ تو آلٹیمیٹلی لوگوں نے کرنا ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں میں اپنا پروگرام لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں گا لوگ میری شخصیت سے واقف ہیں مجھے پچھلے کئی سالوں سے ٹی وی اور میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں میری گفتگو سے واقف ہیں میری سوچ سے واقف ہیں اور وہ سوچ میں اپنی لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جی میں اپنے پرنسپلز کی اوپر کبھی کامپرمائز نہیں کیا میرے پاس لوگ تو اس ملک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جی کچھ بھی کرنا پڑے تو اقتدار مل جائے انہیں وہ پارلیمان کے ممبر بن جائیں میں تو پارلیمان کا ممبر تھا سینٹ کا ممبر تھا اور میں نے وہاں سے استیفہ دے کے کیونکہ جو چیز میں سمجھتا تھا غلط ہو رہی ہے اس کی اوپر میں بولا میں نے آواز اٹھائی اور ہمیشہ اٹھائی چاہے کوئی بھی موقع آجائے کسی بھی جگہ اگر مجھے اپنی سوچ کے مطابق کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو میں استیفہ دے کے پارلیمان سے باہر نکل آیا لوگ تو اس کے اندر جانے کے لیے تک و دو کرتے ہیں تو وہ اقتدار کی اور ان اہوانوں کی کوئی اگر میرے دل میں کوئی ذہن میں سوچ میں کوئی اتنی زیادہ چاشنی ہوتی کہ نہیں بس وہاں پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور وہاں پر جمع رہنا ہے تو پھر میں چھوڑتا ہی نہ میں اپنی سوچ کی اوپر کمپرمائز کر کے بیٹھا رہتا وہاں پر لیکن میں نے نہیں کیا تو میں اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس کے اوپر اس کو پسند کریں گے اور مجھے موقع دیں گے دو سیٹوں سے آپ الیکشن لڑیں گے پھر اگر آپ دونوں سیٹیں جیت جاتے ہیں تو کون سی سیٹ چھوڑیں گے دیکھیں سیٹ چھوڑنے کا تو فیصلہ بعد میں اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کون سی کسی پارٹی کو جوائن کریں گے وہ میں بعد میں ہوں گا تو میرا تو قطعا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں جو لوگوں کے جو حلقے کے جو لوگ ہیں ان سے مشاورت کروں گا نمبر ایک تمام فیصلے مشاورت کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی سوچ کسی کی اوپر نافذ کر دوں دوسری کہ جو حلقے کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو حکومت مجھے نہ وزارتوں کا شوق ہے نہ مجھے ممبری کا شوق ہے وزارت کا بھی آپ کو پتا ہے کہ مجھے آفر کی گئی تھی میرا لسٹ کے اندر نام موجود تھا وزیر مملکت برائے قانون تو میں نے حلف نہیں لیا میں وزیر نہیں بنا اور تو یہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے کیوں نہیں بنے تھے میں یہ سمجھتا تھا دیکھیں اس وقت کہ میں مسلم لیگ نون کے وفاقی جو وزیر تھے ان کے نیچے میرا کام کرنا مناسب نہیں اور میں شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے کنسیڈر کیا اور پھر دوسری چیز کہ میں اس سے پہلے وفاقی وزیر رہ چکا ہوں تو انسان سفر آگے کی طرف کرتا ہے نہ آگے پیچھے کی طرف کرتا ہے میں مشیر رہ چکا ہوں یوسف رضا گلانی صاحب کی کیابنٹ میں راجہ پرویزہ شرف صاحب کی کیابنٹ میں جس میں وفاقی وزیر کے برابر ہوتا تھا وزارت تھی انسانی حقوق کی میرے پاس تو یہ وجہات تھیں تو پھر جو یہ میری خواہش نہیں ہے کہ میں نے کچھ گاڑی کے آگے جھنڈا لگانا ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں بڑی کم عمری میں میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں ایک تیس سال میری عمر تھی جب میں مشیر بنا تو وہ جو ایک ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کوئی اٹریکشن تو وہ شکر الحمدللہ میں اس مرائل سے گزر چکا ہوں کوئی ایسی حرس نہیں ہے اللہ معاف کرے خیر لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور جو حلقے کے لیے ایک بہتر مجھے اس وقت لگے گا کہ یہ میں بینیفٹ لے سکتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے تو وہ پھر اس گورنمنٹ سے میں نگوشیٹ کروں گا اب میں جو بات سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے پلان تو ٹھیک ہے سامنے آگیا آپ کے ساتھ جو ہیں لوگ آپ شاید کا کان عباسی صاحب ہیں وہ بھی نون لیگ کا ابھی تک تو حصہ ہائی ہے ٹھیک ہے انہوں نے نون لیگ تو نہیں چھوڑی مفتا اسماعیل جو ہے وہ he's no more in نون لیگ now سو یہ لوگ کیسے آپ کے ساتھ چلیں گے جو چپ ان کیسے کریں گے کیونکہ شاید صاحب تو ابھی ہیں نون لیگ میں مفتا is no more there آپ نہیں ہیں پیپرس پارٹی میں سو وہ کیسے جل ان کریں گے آپ تینوں دیکھیں ہمارا تو جو پلیٹ فارم تھا وہ تو پلیٹ فارم تھا ہی ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ایک نون پارٹیزن پلیٹ فارم تھا کہ جس میں تمام انڈیپنڈنٹ سوچ رکھنے والے لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ اور خطرے کا علام بجا رہے ہیں کہ یار کہ یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کو سوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس نظام کے اندر کے پارلمان ایکسپوز ہو چکی ہے عدلیہ ہماری ایکسپوز ہو چکی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے لیکن کسی نے راستہ تو نکالنا ہے اور وہ راستہ کیا ہے مسائل سے تو ہم سب واقف ہیں سلوشنز کیا ہے سلوشنز کے اوپر گفتگو کریں اور یہ ہم دعویٰ قطن نہیں کرتے تھے نہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اکلے کل ہیں سلوشنز جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے پڑے لکھے اور قابل لوگ بیٹھے ہیں جو چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں ہمارے جو سیول سوسائٹی ہے اس کے اندر لوگ موجود ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر لوگ موجود ہیں جن کے پاس پریکٹیکل ورکیبل سلوشنز موجود ہیں اور ہم ان سلوشنز کی گفتگو کریں تاکہ ملک کو ہم کوئی آگے ڈریکشن دے سکیں تو میری تو بڑی پہلے دن سے میں تو یہ گزارش کرتا رہا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمیں سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ ہم سیاسی جماعت اس کو بنائیں اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی اوپر ہمارا ڈیفرنس آف اپینین رہا ہمارے چند دوستوں کا شاید حاکان صاحب سے ان کو بھی میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا وہ کوشش میری جاری ہے ابھی تک اس طرح قائل نہیں ہوئے ان کا ایک بڑا ڈیپ تعلق ہے مسلم لیگ نون سے اور خصوصاً میاں نواز شریف صاحب سے تو میں تو اس سوچ کا حامی ہوں کہ اس ملک میں ایک نئی پولیٹیکل فورس کی ضرورت ہے لیکن وہ پھر استحقام پاکستان والی پولیٹیکل فورس نہ ہو ایک مصبت سوچ رکھنے والی پولیٹیکل فورس جو جمہوری پرنسپلز میں بلیو کرے اور جس کے پاس ایک پریکٹیکل سلوشنز ہو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیونکہ لوگ بھی ان سیاسی جباتوں کے جو زہر آلود بیانی ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کھرچیں ان سے سوال کریں تو لوگ تنگ آئے کھڑے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو ان کے بچوں کے آنے والی زندگیاں سیکیور ہو یہ ایک انیٹ خواہش ہے انسان کی اور پاکستانیوں کی لیکن اس طرف کسی جانب کوئی توجہ نہیں ہے آپ کو دیکھیں جو انہوں نے پچھلے ایک سال میں جو انہوں نے سیاست کی اس سیاست کے نتیجے میں ہم کہاں تک پہنچ گئے یعنی کہ نو مہی کے جو انسیڈنٹس تھے کبھی ہم تصور بھی کر سکتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوگا اور جو وینڈلیزم ہوا جو آسن ہوا کہ وہ ایک اس طریقے سے کبھی پولٹیکل ورکر کی ایسی تربیت کی جاتی ہے ہم لوگ خود سڑکوں پر اتجاج میں شامل رہے ہیں ہم نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں آنسو گیس بھی دیکھی ہے پولیس کی اوپر ہم ادھر سے وہ آنسو گیس ہم واپس پھینک دیتے ہیں ایک طریقہ تھا اتجاج کا کوئی لائنز تھی جو پولٹیکل ورکر کراس نہیں کرتا کسی لوگوں کے گھروں کے اندر گھوز جانا کور کمانڈر کی رہائشگاہ کے اندر گھوز جانا یہ سارے جو جی ایچ کیو پر حملہ کر دینا اور خیبر پختونخواہ میں جو دو سو تقریبا سائٹس ہیں جہاں پر حملے ہوئے پولٹیکل ورکرز کی تو ایسے ٹریننگ نہیں ہوتی تو اس ملک کا جو نوجوان جو ایک بڑی امید لگا کر ان سے بیٹھا تھا ایک بڑا میڈل کلاس کے اندر ایک بڑی آس تھی کہ وہ حالات ٹھیک کریں گے وہ دیکھے کس جانب لے گئے ایک بریک کی طرف جانا ہے میں نے بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے پارٹی کا بننی چاہیے اناوز کرنی چاہیے اور دوسرے جو دو آپ کے ساتھی ہیں جن کے بڑے بڑے نام ویسے تو اور بھی کافی لوگ ہیں آپ کے ساتھ لیکن جو باقی لوگ ہیں مفتا اسماعیل نئے شاہد خاکان ہیں ان کی رائے کیا ہے کہ پارٹی کب بناؤس کرنی چاہیے یا کب بننی چاہیے ایک شوٹی سی بریک کے بعد مصطفان عواز کھوکر صاحب میں صد موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ نئی پارٹی بننی چاہیے لیکن اس کا ٹائمنگز جو ہیں وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے مفتا اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں کب بننی چاہیے شاہد خاکان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کب بننی چاہیے ابھی تو شاہد خاکان عباسی صاحب نون لیگ کا حصہ ہیں سو پھر کب نئی پارٹی بننی چاہیے اور آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل فورس کی گنجائش موجود ہے اس ملک میں لوگ ہر طرح کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں الیکٹیبلز کی سیاست سے بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں سیاسی جماعتیں تو آپ ایک سائیڈ پر آگ دیں کسی جماعت کے پاس کوئی پریکٹیکل سلوشنز نہیں ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور اگر نئے چہرے میدان میں اتریں جینوین پولیٹیکل کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی ہوں تو گنجائش موجود ہے ایک اوپننگ موجود ہے جہاں تک ٹائمنگ کا سوال ہے ٹائمنگ اب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں everything is location, location, location سیاست میں everything is timing, timing, timing very true اب وہ timing کیا ہونی چاہیے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں الیکشن کے بعد ہونا چاہیے کہ ابھی بہت fluid situation ہے اور اس میں اس flux میں کوئی نہیں پتا کہ صورتحال کس جانب جائے تو دیکھتے ہیں اور اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہی لوگ وہی چہرے لگ یہی رہے کہ واپس آنے تو ان سے مسائل تو حل نہیں ہونے تو یہ گنجائش تو اپنی جگہ پر موجود رہے گی تو یہ بحث مباعثہ ہے لیکن اس میں clarity یہ کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ملک کے اندر 75 years سے ہم جو experiments ہوتے رہے ہم نے وہ sub experiments دیکھے مسلمی کاف کا experiment ہمانے سامنے موجود ہے functional وہ جو عیوب خان صاحب کے زمانے کے اندر مسلمی تھی پیٹریوٹس تھے پھر پیٹریوٹس تھے تو وقتی چیزیں جو ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے جو سیاست ایک traditionally جو نظریات کی اوپر مبنی سیاست تھی وہ ختم ہو گئی اس کو restore کرنا ہے معاشرے کو restore کرنا ہے لوگوں کی belief کو سیاست میں restore کرنا ہے it's a hell of a challenge اور اس کی ایک گنجائش موجود ہے اور ابھی recently آپ کی نظر سے وہ survey گزرا ہوگا gallop نے وہ survey کیا کہ 53% 53% 53% پاکستانی یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی credible اور صاف ستری option موجود ہو تو وہ اپنی پچھلی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے اس سیاسی جماعت کو vote کریں گے 53% پاکستانی اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 53% پاکستانیوں میں جو سب سے بڑی تعداد ہے 40% کی یہ وہ لوگ ہیں جن کا تلکت ہے پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے اچھا حیران کن چیز اور یہ میں بات کر رہا ہوں 9 مہی سے پہلے کا یہ survey ابھی اس کے بعد تو صورتحال اور تبدیل ہوئی ہے لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ I'm sorry I'm cutting you لیکن میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ آپ جو اس وقت time دینا چاہتے ہیں جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو تھوڑا time دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی جو جو انہوں نے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے اپنے cards جو show کرنے ہیں وہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ party in house کریں رانہ بھائی ایسے ہی ہے دیکھیں نئی حکومت ایک سوچ ہے یہ لیکن اب اس کے counter argument یہ ہے کہ جی جو نئی حکومت آنی ہے وہ most probably یہی coalition repeat ہونا ہے تحریک انصاف نے تو واپس حکومت نہیں حاصل کرنی یہ تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے دیوار پر لکھا ہے تو اگر یہی coalition repeat ہونا ہے تو انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر کون سے تیر مارے ہیں کون سے انہوں نے اس ملک میں دودھ اور شہد کی نیریں کر دی ہیں کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے اور ان کو لے کے آیا جائے تو پھر آپ election سے پہلے party اس کا ناوز کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک debate ہے نہیں تسی ہی آنی رہی ہو تسی ہی ادروہ دور نکل رہے ادروہ دور نکل جائے نہیں کیونکہ ہم خود اگر ہم اس نکتے پہ پہنچے ہوئے جو آپ نکتہ ابھی پیش کر رہے ہیں اور میں اس میں یہ بھی پھر پھر دوبارہ وضاحت کرتا چلوں کہ شاید حاکان صاحب کا نواز شریف سے ایک بڑا deep تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو میرے شوہ میں یہ ایک استعمال جو ہے یہ ہم باقی تمام دوست آپس میں کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر گنجائش موجود ہے لوگوں کے اندر ایک تردب موجود ہے امید ختم ہو چکی ہے یہ بات کر چکے ہیں میرے شوہ میں کہ ان کی دوستی بھی ہے میاں نواز شریف صاحب سے ان کی جناب پولٹیکس میں بھی وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن دین اگین آپ یہ نہیں سمجھا رہے مجھے کہ جناب یہ پارٹی جو ہے یہ اناوس پہلے ہوگی الیکشن سے بعد میں یہ آپ اتفاق کے رائے ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم کچھ بات کر رہے گی اچھا چلیں اتفاق کے رائے اگر آپ الیکشن سے پہلے اناوس کرتے تو شاید کان عباسی صاحب کہا ہوں گے میں کچھ کہا نہیں سکتا یہ فیصلہ وہ خود کریں گے میں اور مفتا صاحب اور دیگر ہمارے کئی دوستوں خصوصاً میں اور مفتا صاحب تو دھتکارے لوگ ہیں ہم تو آزاد مند شلوگ ہیں ہم تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کسی بھی جانب بڑھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ پولٹیکل پارٹیز میں ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ مشکل فیصلہ ہوگا مشکل ہوگا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے تو میں کنونس کر رہا ہوں شاید صاحب کو کوشش ہے میں جس طرح آپ کو بھی آپ کی پروگرام کے ذریعے لوگوں کے سامنے بھی یہ سوچ رکھ رہا اور میں سمجھتا ہوں جنونلی کہ لوگوں کے اندر یہ ایک خواہش بھی موجود ہے ایک تڑپ بھی موجود ہے کہ یار بہت ہو گیا بس اب یہ کسی طریقے سے خدا کرے یہ ملک ٹھیک ہو میلے بلوں تاکہ جانے ہی نہ پڑے کسی کو اچھا یہ جو سب کچھ ابھی جو چل رہا ہے جو سیناریو پینٹ کیا جا رہا ہے جو ہو رہا ہے بن رہا ہے دوبائی کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں کچھ بڑے لیڈران بیٹھے ہوئے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے بلاول صاحب بیٹھے ہوئے مریم بی 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 بیٹھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے خیال میں الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے یہ اگر ہم دستور سے جو ریاست کا اور عوام کا جو باہمی معاہدہ ہے اگر اس کی ہم خلاف فرزی کریں گے اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے میرے خیال سے الیکشن وقت پر ہونا چاہیے الیکشنز اگر ڈیلے ہوتے ہیں ایک ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر کی گفتگو بھی چل رہی ہے کہ اگلے سال مارچ تھوڑا سا معیشت کو سببھال لیں یہ گفتگو بھی چل رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس ساری صورتحال کو سپریم کورٹ اپنا کندہ فرام کریں اس لیے کہ بھلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں وہ ایک کانسٹیوشنل کے اندر بلیف کرنے والے جاجیں شخص ہیں ان کی ایک کانسٹیوشنلزم کے حوالے سے ایک پہچان ہے پھر ان کے جو دیگر رفقہ ہے سپریم کورٹ میں وہ سارے بھی بڑے فیرسلی انڈیپنڈنٹ مائنڈڈ ججز ہیں جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو گئے یایہ صاحب ہو گئے اتر منیلا صاحب ہو گئے تو ممکن نہیں ہو سکے گا بڑا عملی جامعہ اس کو پہنانا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم ایک نیا کرائیسز کھڑا کر دیں تو جب ایک راستہ آئین نے پروائیڈ کیا ہوا ہے تو اس کی اوپر عمل کریں جو بھی نئی حکومت آئے پاکستان کو معاشی طور پر سٹیبل کرے غیر یقینی کی فضاء کو ختم کرے اور ہمارے جو دنیا کی جو دیگر ممالک کی جو حکومتیں وہ بھی پھر کمفٹیبل ہوں گی اگر پاکستان میں کوئی حکومت ایک سمپل مجورٹی یا کوئلیشن ایک پانچ سال کی اسیمبلی کے اندر ایک وزیراعظم منتخب ہوا ایمیس بھی کمفٹیبل فیل کرے گا ورلڈ بینک بھی کمفٹیبل فیل کرے گا ایک اعتماد کی بحالی ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا موازنہ جواب کریں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی اور پھر جو سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے رانہ بھائی تو ہمیں سلوشنز کا پتہ ہے اور وہ سلوشنز کیا ہے جس طرح مثال کے طور پر آپ کو جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں آپ کو ان کو پیسے دینے بند کرنے پڑیں گے پرائیوٹائز کریں پرائیوٹائز کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جن پیسوں سے آپ ہسپتال بنا سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں کالجز بنا سکتے ہیں وہاں پر چاند ہزار لوگوں کی ہٹ درمی کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ ان کو سینکڑوں اور اب روپے دیتے رہے اور اب ہمیں یہ بڑے ریڈیکل سٹیپس اٹھانے پڑے گے کے ٹیکر حکومت جس کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی اس کے لیے یہ فیصلے کرنے بڑے مشکل ہے لیکن پولیٹیکل جو لوگ ہوں گے پولیٹیکل جو حکومت آتی ہے اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کے ٹیکر کے پاس پہ کچھ نہیں ہوگا یہی تو رانہ بھائی پرابلم ہے نا کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہے وہ صرف سیاستدان ہے وہ سٹیٹسمن نہیں ہے ایک ایک فرق ہوتا ہے کہ ایک آپ کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فیصلہ انپاپلر ہوگا اس کے مجھے پولیٹیکل کوسٹ پے کرنی پڑے گی لیکن یہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں آپ کو ایسے سیاستدان کا ملے گے ہم تو یہاں پر پانچ پانچ سو ہزار ہزار موٹوں کے لیے تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اس کے سٹیک میں بہت کچھ ہوگا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کے ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشنز انگیج کرنے میں اتنے کامفٹیبل نہیں ہوں گے دوست ممالک اتنے کامفٹیبل نہیں ہوں گے تو یہ ایک جنون ایک پرابلم ہے اس کو اوورلوک نہیں کیا جا سکتا ایک بریک لے لو بریک کے بعد واپس آتا ہوں میں اور سوالات ہیں کے ٹیکر سیٹپ کے بارے میں وہ آپ سے کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مصور صاحب کے ٹیکر سیٹپ کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور پرائم منسٹر کے تین چان نام بھی گردش میں ہیں تو ہم اگر ان ناموں کے اوپر بحث شروع کر رہے ہیں بحث دی کرتے ہیں ہم صرف اس کو دو منٹ کے لیے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں اب اس میں فاربر فائننس منسٹر بھی ہیں اس میں میڈیا کے صاحب بھی ہیں محسن بیق صاحب بھی ہیں اور بھی تین چار نام ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کون سا سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے یا کوئی اور نیا چہرہ آ جائے گا کوئی یہ بنیادی طور پر جو فیصلہ ہے رانہ بھائی میرے خیال میں کے اے ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنے کا اس کے اندر بہت بڑی سے ہونی ہے ہوگی میانواز شریف صاحب ٹھیک اور اس کے اندر پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک خواہش ہوگی ان کا بھی ایک تھوڑا سا اس فیصلے میں ان کی بھی مشاورت شامل ہوگی جو ہمارے ہاں پریکٹیکل حالات موجود ہیں ٹھیک اب جو آئین کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب محترم مشاورت کریں گے وزیراعظم سے اور پھر دونوں آپس میں تین تین ناموں کے لسٹ تو دبائی نہیں جا رہے نہیں وزیراعظم خیر میاں نواز شریف صاحب کے میں موجودہ وزیراعظم ہاں ہاں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلوں سے باہر تو نہیں ہے اچھا مطلب میاں صاحب جو فیصلہ کریں گے موجودہ وزیراعظم کو قبول ہے دیکھنا اب اس میں ہمیں کوبیس ہے لیکن پھر بھی اس میں آپ سوچ میں پڑھ گئے اس لیے نہیں میں سوچ میں اس لیے پڑھ گیا کہ میں آپ کو مثال ایک دوں ہمارے پاس جو ریسنٹ آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اف میاں نواز شریف ہیڈنٹ پوٹ اس فٹ ڈاؤن تو شاید یہ فیصلہ نہ ہوتا کیونکہ بہت سے اور چیزیں اس وقت فلکس میں تھیں بہت سے اور کوششیں ہو رہی تھیں تو میاں نواز شریف کے جو فیصلے کی جو فیصلے سازی میں جو ان کا کردار ہے وہ ایک پولیٹیکل حقیقت ہے اس وقت اور اپوزیشن لیڈر صاحب محترم میرے بڑے چھت تعلق ہے ان سے دوست ہے وہ ایمیٹیریل ہیں میں سمجھتا ہوں وزیراعظم صاحب کی کوئی اتنی خاص اس بحث میں اس گفتگو میں کوئی اتنی پریویلنگ پوزیشن نہیں ہے فیصلہ پرائیمیریلی مجھے سیاسی طور پر ایسا لگتا ہے کہ امیہ نواز شریف صاحب اور وہ کس کو کرتے ہیں یہ اب خدا جانے اور وہ جانے آپ کی خیال میں آئندہ آنے والے حکومت میں اگر ہم آپ پولیٹیشن ہیں کلکولیشنز کرتے ہیں آپ کے جناب سیٹیں کس کی زیادہ بن سکتی ہیں نکل سکتی ہیں تو آپ کے خیال میں نون لیگ کتنی سیٹیں نکال لے گا یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے فرانکلی میری جو اس وقت اسیسمنٹ ہے رانوائی کہ جو جماعتیں حکومت کے اندر موجود ہیں ان کو یہ پچھلے اس ایک سال کے اندر جو لوگوں کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے تاریخی انفلیشن جو پاکستان میں رہی ہے ہم نے سری لنکا کے ریکارڈ توڑے تو اس کا بوجھ اٹھا کر لوگوں میں جانا پڑے گا اور لوگ انفرگیونگ موڈ میں بھی ہیں ایک عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جو پنچ نہیں فیل کر رہا لوگوں کے لیے جنونلی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ یا وہ اپنے گھر کا کچن پچھلائیں اپنے بلز دیں بچوں کی سکول کی فیسیں دیں اپنے گھروں کے قرائے دیں لوگوں کو پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ان چار چیزوں میں سے ان بڑے خرچوں میں سے لوگ ایک چیز کو مینج کر رہے تھے لوگ اب لوگ نہیں مینج کر پا رہے ہیں لوگوں کے اندر غصہ ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نونل کی یہ کوئی ایسی خواہش میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہے کہ ہم الیکشنز کے اندر بڑا بہتر پرفارم کریں گے تو بالکل نہیں کریں گے اچھا بڑی سیریس ان کو لوگوں کی طرف سے ایک بیک لیش کا سامنا ملے گا اب دیکھیں نا جو کانڈیڈیٹ جانا ہے جس نے اپنی پہلی کورنر میٹنگ کرنی ہے پہلا اپنا جلسہ کرنا ہے اس کے اندر تو شروع تو وہ اپنی تقریر یہاں سے کرے گا کہ یہ جو پچھلے ایک سال میں ہوا یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ پچھلی حکومت کی غلطی ہے ہم تو شروع تو یہی سے کرے گا تو وہ اب آگے جو آرڈینس بیٹھی ہوگی جو عوام بیٹھی ہوگی وہ کہہ کہ ٹھہرو دا سیت اسی طرح دست دے تو پھر کس کی کون زیادہ سیتے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس طفح کی آپ یوں رائٹ کیونکہ علکے میں جا کے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور میں یہ بات دیکھیں ابھی تک الیکٹیبل کلاس پی ٹی آئی سے ضرور ٹوٹی ہے لوگوں کی ہمدردی ایک بہت بڑا سوال ہے میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی ہمدردی it'll be a very risky game کہیں بھی بات جا سکتی ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی لوگ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں ان کے احساسات ہیں وہ غصے میں اس وقت لوگ primarily جس چیز کی اوپر غصے میں وہ مہنگائی ان کی جو زندگی مشکل ہوئی ہے لوگ بیلٹ کے ذریعے ریونج اپنا لیں گے اور اگر کسی کی حکومتی اتحاد میں کسی جماعت کی یہ یہ سوچ ہے کہ انہیں کوئی رسپونس ملے گا تو بہت بڑی خاند خیال لیے ان کی تو پھر who is going to make it یعنی ہچ پاچ ہوگا ہچ پاچ ہچ پاچ ہوگا کوئی جماعت میرے خیال میں واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکے گی اور کیونکہ قومی سیاست درم برم ہے کسی جماعت کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں تو جب ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے یا اپنے حلقوں کے اندر وہ دیکھیں گے اگر انہیں کوئی مضبوط شخصیت نظر آئے گی تو لوگ اس طرف چلے جائیں گے سیاسی جماعتوں کے طرف لوگ نہیں جائیں گے تو یہ ریزن ہے تو یہ ریزن ہے انڈیپینڈنٹس جو ہیں جی ہاں تو یہ ریزن ہے تو اسی لئے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹس دیکھیں میں تو بہت بہت پہلے محسوس کر گیا تھا رانا بھائی کہ اب ایک ووٹر کے نکتہ نظر سے step into his shoes کہ وہ جب ایسے اوپر دیکھتا ہے تو قومی سیاست ہے کوئی نہیں قومی سیاست جو ہے وہ بلکل درم برم ہو چکی ہے تو پھر جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ یہی دیکھے گا کہ میرے سامنے جو choices ہیں ان کے اندر مضبوط شخصیت کونسی ہے چاہے وہ اور کسی political party سے ہو نہ ہو وہ اس طرف چلا جائے گا جو فارمیشن ہوگی نئی حکومت کی اس میں جو انڈیپینڈنٹس ہوں گے وہ بڑا ایمپورٹن رول پلے کریں گے بڑا قلیدی 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 رول پلے کریں گے دیل پلے وائٹل رول ٹھیک ہے نہیں اچھا ایک چیز اور سمجھا دیں very quickly so it's gonna be a hotch potch do you see کہ جو بھی گورنمنٹ فارم کرتا ہے جس کی بھی ہوتی ہے گورنمنٹ اس میں وہ اپنا پانچ سال کا جو عرصہ ہے پورا کر جائے گا بلکل بھی نہیں کریں گے نہیں کرے گا نہیں یہ آپ کو پانچ سالوں میں اگلے آنے والے آپ کو ایسا لگے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ دو تین وزیراعظم آپ بدلتے ہوئے دیکھیں گے اچھا جہاں پر اتنا خوچ خوچ ہوا ہوگا وہاں پر کوئلیشنز کو مینٹین کرنا تحادیوں کو ساتھ چلانا پلیٹیکل سٹیبلیٹی کی تھے گئی یہ پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آرہی ہے یہ مجھے نظر نہیں آرہی ہے آپ کہہ رہے ہیں دو تین وزیراعظم چینج ہوں گے آئندہ پانچ سالوں میں جس کی بھی حکومت ہو جپین ہے فار اگزامپل جپین کے اندر پرائم نسٹر چینج ہوتے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی تھوڑوں نے وقت گزارنا شروع کیا ہے ورنہ ہر تیسرے مہینے وہ ایک ہو جاتا تھا جب فائنانشل کرائسز نے ہٹ کیا متعدد یورپین ممالک ہے جہاں پر اور پھر جہاں پر اتنا گریف ایکنومک کرائسز ہو وہاں پہ تو یہ ہوگا ہمیں اور ہمیں اس تکلیف دے عمل سے گزرنا پڑے گا اس کا ہمارے پاس دیکھیں نا راستہ ہمارے پاس سٹیبلیٹی لانے کا صرف واحد ایک راستہ ہے آپ کہہ رہے ہیں دوزارہ الیکشنز نہیں نہیں ایک منٹ ہے اچھا الیکشنز کے بعد ہوج پاچ پارلیمنٹ آنی ہے نہیں نہیں ایک منٹ ہے رہی نا آپ نے کہا جی آپ نے پہلے بھی کیا آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا آپ نے کہ جناب الیکشنز جو ہے اس سٹیبلیٹی لے کے آئے اچھا جی الیکشن سٹیبلیٹی لے کے آئے گا تو ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کے پانچ سال حکومت جو بھی ہوگی وہ پورے نہیں کرے گی ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسمبلی تو پوری کرے گی آجھا اسمبلی پورا کرے گی ابھی تو یہ تو دو تین آپ کہہ رہے ہیں جناب کے پانچ سال میں وزیراعظم بھی چینج ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے زیادہ دیکھیں نا اب دوہزار آٹھ سے جو الیکشن ہوا ہے یا سوری دوہزار دو سے آپ کر لیں ماضی میں آپ نہ جائیں لیکن دوہزار دو میں زفراللہ جمالی صاحب نے اپنی ٹرم پوری کی نہیں کی شاکت عزیز صاحب آئے ان کے بعد پھر اس کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب دوہزار آٹھ میں وزیراعظم بنے انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی نہیں کی راجہ پرویزہ شرف صاحب آئے ان کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوہزار تیرہ میں الیکٹ ہوئے کیا انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی نہیں کی شاید خاکان صاحب آئے ان کے بعد خان صاحب دوہزار اٹھارہ میں الیکٹ ہوئے کیا انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی نہیں کی ان کے بعد شہباز صاحب آگئے تو اسیمبلی کی جو ٹرم ہے وہ تو چل رہی ہے اسیمبلی اپنی ٹیم پوری کرے گی اپنی مدد پوری کرے گی لیکن وزیراعظم آپ کہتے ہیں جناب تین یا چار بھی چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی دیکھ کک بھی نہ ہوئی آنفورچنٹلی اب ہم نے مرائل سے کیونکہ ہماری پجتر سال کی غلطی ہیں جنہوں نے ہمیں اس نتیجے پہ پہنچایا ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈیمالش کیا جو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور پھر ایک پوری سپورٹ کے ساتھ تحریک انصاف پر لانچ کر دیا گیا تو وہ اب اس کے یہ کانسیکوینسز دیکھیں نا یہ جو ڈیسیزنز ہوتے ہیں پھر ان کے بڑے لانگ لاسٹنگ پولیٹیکل کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں رانہ بھائی کی چیزیں آرگینکلی ہونی چاہیئے پجتر سال میں ہم نے اس ملک میں ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا کسی تجربے کا اچھا نتیجہ نہیں نکلا ہم صرف اور صرف اس چیز کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو قائل کر لیں کہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے ان کو یہ فیصلہ کرنے دیں یہ حق بھی ان کا ہے اس کے حق کہ ان سے چھیننے کی کوشش ہم نہ کریں اگر ہم صرف اس چیز پر قائل ہو جائے تو یہ سسٹم آپ کو ڈیلیور کر دے گا یہ ساتھ آپ کے انڈیا ہے یہ ساتھ آپ کے بنگلہ دیش ہے انڈیا دیکھیں آج جی ٹوینٹی کا حصہ بن گیا ہے اس کی معیشت کدر پہنچ گئی ہے آپ اور میرے سے یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی فرق لوگ ہیں ہماری طرح کی لوگ ہیں ہماری طرح کی احساسات ہیں ہماری طرح کی ان کی سیاست ہے لیکن کہاں پہنچ گئے ہیں تو اگر ہم اس چیز پر بزد ہیں کہ ہمارا جو موازنہ ہے وہ صرف اور صرف افغانستان سے کیا جائے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس مستوانواز کوکر صاحب thank you very much for talking to me it's always a pleasure and it's always a pleasure to have you on like wise بہت بہت شکریہ جی i'll leave the rest to you جی آپ decide کریں کہ مستوانواز کوکر صاحب کی approach different ہے شاید خاکان صاحب کی بھی approach different ہے مفتا اسماعیل کی بھی approach different ہے and in the days to come کیا یہ اپنا جو role ہے جو اپنا جو out of the box thinking ہے ان کی اور reality check جو دے رہے ہیں یہ یہ لوگ buy کریں گے یا نہیں کریں گے فی الحال رانہ مبشر کو جاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی